جانتے ہیں کہ گھر والے کون سے ہیں اور در والے کون سے ہیں اور سنو سنو کہ دماغ بچ جائے یہ جو ماندری ہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے تجھے یہ ماندری ہیں کیا ہے ماندری ہیں یہ وہ بین بجا بجا کے ایمانوں کی ستیاں ناس کر دیتے ہیں ابو بکر در والا تھا عزت والا تھا بولو ابو بکر عزت والا تھا عمر فاروق در والا تھا عزت والا تھا عثمان غنی در والا تھا عزت والا تھا عزت والا تھا علی در والا بھی تھا گھر والا بھی تھا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رسول اللہ کا در پہ بھی حضوری تھا گھر میں بھی حضوری تھا در والے وہ سنتے تھے جو حضور باہر دربار لگا کے سنایا کرتے تھے اور علی وہ تھے جو گھر میں رسول اللہ سنایا کرتے تھے برادران اسلام علی در والا بھی گھر والا بھی اس لیے میں بتا رہا ہوں میرا خیال ہے آپ کو چپ نہیں لگے گی اور میں بس کر دو چپ کر جاؤ یہ دیہات ہے کہ شہر ہے در والے ابو بکر کے کیا کہنے عمر کے کیا کہنے عثمان کے کیا کہنے اور گھر والے علی کے کیا کہنے علی وہ ہے سنو اس مولوین ورام نے یہاں نہ انہوں باہر کٹ دیو چک کے باہر لے جاؤ اس میں انہوں چک لو ایک مولوی ہوئے پوری دنیا دا سکون تباہ کر دیو دا ہے ایک مولوی وہ سلطان باہو انجے دنیا کھا کوئی علم اور مولویتی جنت تے ایمان ہوندہ تے ایمام حسین جے لے کپین دا پیا ہی اسی ہزار مولوی ہے اسی ہزار مولا تھا کوئی بھی حسین کے لیے قربان نہیں ہوا کسی نے تند من کی بازی نہیں لگائی کسی نے حسین پہ جان نہیں دی سارے کھڑکیاں کھول کے دیکھتے رہے اور بند کرتے رہے جب وقوع ہو گیا شہید ہو گئے لاشوں پہ گھوڑے چڑ گئے پھر مولوی آگئے کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا در والے علی در والا ہے علی گھر والا ہے اور دیکھو کہ رسول اللہ کا سب سے پہلے جو میلاد ہے یہ منانے والے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے میلاد منایا اور ابو طالب نے رسول اللہ کے ایک رخصار مبارک پہ بوسا دیا دوسرے رخصار مبارک پہ بوسا دیا اور لوری دے کے کہا ہے محمد تیرے جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے تو بے مثلوں بے مثال ہیں اور پھر پانچ سال کی عمر سے رسول اللہ کی کفالت کی اور سلاتے رہے جگاتے رہے اٹھاتے رہے سیر کرواتے رہے جب مکہ کی وادی میں کہت پڑا تو اہل مکہ آپ کے پاس آئے کہ یا ابو طالب یا متولی قابط اللہ بارش نہیں ہے دعا دیجئے کہ بارش ہو فرمائے کل میں فلان پہاڑ کے دامن میں آؤں گا سب آ جانا مل کے دعا کریں گے اگلے دن ابو طالب نے حضور کو کندے پہ اٹھایا حضور کو کندے پہ اٹھایا پہاڑی کے دامن میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا اللہ اس سونے مکڑے والے کی خاطر بارش اتا فرما جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے جانتا تھا یہ رسول اللہ ہے جانتا تھا یہ حبیب اللہ ہے جانتا تھا کہ اس کے وسیلے سے مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوگی اور ابو طالب نے جب آمین کہا ایسی بارش برسی کہ مکہ جل تھل ہو گیا اس کا حق کیسے ادا کیا میرے نبی نے آپ کی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت عصد تواف قابہ کر رہی ہے تواف قابہ کر رہی ہے بچے کی پیداش کا وقت ہوا تو قابے کے میداب رحمت کے نیچے فاطمہ بنت عصد کھڑی تھی کہ یا اللہ بنی حاشم ہوں آلے حاشم ہوں بچے کی پیداش کا وقت آ گیا ہے ازدہام ہیں لوگ ہیں مخلوق ہیں میرے پردے کے لیے میری لج رکھ اور مجھے پردہ عطا کر یہی کہنا تھا کہ قابت اللہ میں ایک دڑار پڑ گئی قابت اللہ کی ایک دیوار شک ہو گئی دیوار پڑ گئی فاطمہ بنت عصد قابے کے کوٹے کے اندر چلی گئی دیوار بند ہو گئی کچھ دیر بار اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ بنت عصد کو بیٹا عطا کیا قابے کے کوٹے کے اندر اللہ نے فاطمہ کو یعنی ابو طالب علیہ السلام کو بیٹا دیا وہ پہلا دن بھی قابے کے کوٹے میں رہا دوسرا دن بھی قابے کے کوٹے میں رہا تیسرا دن بھی قابے کے کوٹے میں رہا ماں نے دیکھا ہاتھ بڑے حسین ہیں پاؤں بڑے حسین ہیں شہرہ بڑا خوبصورت ہے چھاتی بڑی وجی ہے انتہائی حسین ہے مگر دیکھتا نہیں ہے آنکھیں بند ہیں آنکھیں نہیں کھولتا تیسرے دن قابے کا دروازہ کھلا اور امہ فاطمہ بنت عصد وہاں سے نکل کے گھر کی طرف آ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب سے محسن انسانیت سرکار کریم علیہ السلام والتسلیم دوسری جانب سے آ رہی ہیں تو میرے کریم نے اپنی چچی سے کہا کہ امہ فاطمہ اللہ نے کیا دی ہے بیٹی یا بیٹا تو امہ فرمانے لگی اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا کیسا ہے فرمایا باقی تو ٹھیک ہے دیکھتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے تو امہ فاطمہ سے سرکار نے بیٹا مانگا ہاتھ آگے کیے کہ اے فاطمہ بنت عصد یہ بیٹا مجھے دے میں دیکھوں تو سرکار نے دست مبارک پہ علی کو اٹھایا اپنے قریب کیا چہرے کے قریب لائے علی نے آنکھ کھولی سامنے چہرے ودوہا تھا پیدا ہوا کعبے میں دنیا کی تاریخ میں دیکھو اسماعیل علیہ السلام سہن کعبہ میں پیدا ہوئے پہلا یہ علی ہے پہلا یہ ولی ہے کہ کعبے کے کوٹے کے اندر پیدا ہوا اور پھر پہلا یہ علی یہ شرف اور کسی صحابی کو نہیں ملا یہ مقام اور کسی صحابی کو نہیں ملا یہ درجہ اور کسی صحابی کو نہیں ملا یہ وہ ابو طالب کو اللہ نے نبی کی خدمت کا صلح دیا کہ بیٹا پیدا ہوا محمد کے وسیلے سے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور آنکھ کھولی جو چہرہ دیکھا تو پہلے چہرہ ودوہا دیکھا اور تیسری بات سنو کہ حضور نے جو گھٹی لی گھٹی اپنی زبان میرے نبی نے علی کے موں میں رکھی اور علی چوستا رہا نبوت کی زبان علی چوستا رہا چوستا رہا تین ہو گئے چوتھا سنو بولنا سکھایا تو میرے نبی نے علی کو بولنا سکھایا نبی نے سکھایا اور سنو چلنا سکھایا انگلی دے کے میرے نبی نے سکھایا علی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تیس پارے قرآن نازل ہوئے جہاں جہاں قرآن نازل ہوتا گیا وہاں وہاں علی موجود تھا میں یہ نہیں کہتا ابو بکر بڑی شان والا ہے امام السادقین ہے اس کا مرتبہ وراؤ الورا ہے عمر کا مرتبہ وراؤ الورا ہے عثمان غنی کا مرتبہ وراؤ الورا ہے بڑے مراتب والے ہیں بڑی شان والے ہیں بڑے مقام والے ہیں پر علی جیسا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے علی جیسی شان کسی کی بھی نہیں ہے یہ یہ صحابہ خود فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک